اسلام علیکم میں عالم شہزاد آپ کو اپنے چینل بیسٹ ویٹو میں خوش آمدید کہتا ہوں میرا یہ چینل جو ہے وہ کیمو پاکستان پر آن لائن ارننگ کے حوالے سے ہے یہ میرے چینل کی چھٹی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم کیمو پاکستان پر کیٹیگری وائز سیلنگ کر سکتے ہیں جب یہ میں نے چینل سٹارٹ کیا تو کافی دوستوں کو یہ اسرار تھا کہ آپ کیمو پر سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ٹیٹوریل ویڈیو بنائیں تو اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں کیمو پر جو ہے وہ کیٹیگری وائز جو ہے وہ ویڈیوز بناؤں گا اور انہیں اپلوڈ کروں گا تو ہمارے پاس جو آج سب سے پہلی کیٹیگری ہے وہ ہے منز فیشن منز فیشن میں ہمارے پاس جو ہے مین کیٹیگری جو ہمارے پاس ہے وہ منز کلودھنگ سے یہ ہے منز کلودھنگ کا مال جو ہے وہ آپ کو کراچی میں بہت سانی اور لاہور میں بہت سانی مل جائے گا اگر آپ سٹیچ کلودھ سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے لاہور اور کراچی دونوں بیسٹ ہیں اور انسٹیچ کے لئے جو ہے وہ فیصلہ باد جو ہے وہ بیسٹ ہے فیصلہ باد کی کسی بھی اچھی مارکٹ کو آپ وزٹ کر لیں وہاں پہ آپ کو انسٹیچ کپٹا جو ہے وہ مل جائے گا اور اچھے داؤں مل جائے گا اگر آپ چھوٹے پیمانے سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی لوکل جو آپ کے سٹی میں جو ہول سیل شاپس ہیں وہاں پر دیکھیں وہاں پر آپ کو انسٹیچ کپٹا جو ہے وہ مل جائے گا اس کی تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی آپ دیکھ لیں اور اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس کو آپ پرائس لگائیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی اچھی سیل ہوگی کیمو پاکستان کے پر جو سب سے پہلی بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ آپ نے ہمیشہ کاروبار میں کہیں پر بھی جوٹ نہیں بولنا جوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جوٹ کے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں اگر آپ ڈوج کر رہے ہیں کسی چیز کی پرائس جو ہے وہ آپ زیادہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایسے بھی سلرز دیکھیں کیمو پر جو کسی چیز کی پرائس جو ہے وہ تین گولہ لگاتے ہیں تین گولہ پرائس لگانے کا فیدہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کی چیز بھک جائے گی لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر برکت نہیں رہے گی چیمو پاکستان جو ہے وہ ایک ریٹیل کمپنی ہے ٹھیک ہے اور ریٹیل کمپنی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی جو پرائس جو پرائس جو سلنگ کرتے ہیں وہ آپ ریٹیل فار میں کرتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے جو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی لسٹنگ کو جو ہے وہ ڈیٹیل بنانا ہے ٹھیک ہے ڈیٹیل مجھ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی لسٹنگ کوئی بھی ہو وہ کسی بھی کیٹیگری کی ہو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ لازمی لکھنی ہے فر ایکزمپل آپ یہ دیکھیں سالٹ بلو فارمال کمپلیٹ سوٹ فار ہم ٹھیک ہے یہاں پر اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ انہوں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس ڈیٹیل کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی بائر جو ہے اس پرائس کا یہ جو 71 سو روپے نے لکھی ہوئی ہے 7100 روپے وہ نہیں خریدے گا اس پرائس کے اوپر اس ڈسکرپشن کے ساتھ کوئی بھی بائر جو ہے اسے نہیں خریدے گا تصویر خالی دیکھنے سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا آپ کی جو لسٹنگ ہے وہ ڈیٹیل ہونی چاہیے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بندل آف ٹو مین انسٹیٹ پیسز ایڈ چیپ پرائس یہ جو لسٹنگ کا یہ چیپ کا لفظ ہے چیپ کا لفظ آپ نے نہیں لکھنا ایڈ بیسٹ پرائس آپ لکھ لیں یہ زیادہ بیٹر رہے گا اس کے بعد یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں یہ تھوڑی سی لسٹنگ جو ہے یہ ڈیٹیلڈ ہے ڈیٹیلڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ان کی سیل بھی ہوئی بھی ہے اور یہاں پر ان کا ایک ریو بھی ہے ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل دی گئی ہے اگرچہ یہ ڈیٹیل بھی تھوڑی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ آپ ڈیٹیلڈ اس کی جو ہے وہ لازمی دیں تاکہ جو ہے بائیر جو ہے وہ آپ کو پروڈٹ کو جو ہے اچھی طرح سے جان سکے اور تابہ آپ کو آرڈر کر سکے نیکسٹ ہم میں کلاثنگ میں دیکھتے ہیں کہ اور اس میں کیا کیا ہے فارمل شرٹس ہیں فارمل شرٹس جو ہے وہ سب سے زیادہ کیموں کے اوپر سیل ہوتی ہیں میرا خود بھی تین چار ماہ تک اس کا کرو بار رہا ہے اور اس میں آپ نے تھوڑا سا یہ دیکھ لینا ہے کہ میری یہ ایڈوائس ہے آپ کو ہے کیونکہ جب آپ سیٹ پر چیز کرتے ہیں ہول سل پرائس کے اوپر تو سائز جو ہے وہ تھوڑے سے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں اور یا پھر آپ جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ تھوڑے سی ٹھیکی لسٹنگ بنا دیں یہ یہاں پہ انہیں لسٹنگ تھوڑے سی ٹھیکی بنائی ہوئی ہے پیک آف ٹو فارمل شرٹس من پینک اور بلو ٹھیک ہے پینک اور بلو جو کلر ہے یہ چلنے والا کلر ہے مینز میں جو ہے یہ یونیک کلر ہوتے ہیں اس پر سے اس کی سیل بھی اچھی ہو جاتی ہے فیبرک ہے کورٹن مکس ہے کلر پینک اور بلو ہے ٹھیک ہے جو باقی اس میں انہوں نے کوئی خاص ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی اور یہاں پر ان کی سیل بھی ہوئی ہے اور ریٹنگ بھی بائیرز نے جو ہے وہ دی ہوئی ہے اور یہ لسٹنگ جو ہے ٹرکی میں نے وارڈ اس پر سے یوز کی ہے کہ یہ ڈیٹیل نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بٹن کا کلر ہے اور یہ باقی چیزیں ہیں سیم تو سیم یہ پروڈکٹ جو ہے وہ بعض دفعہ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں ہوگی ٹھیک ہے جسٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے جو سیلرز ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جسٹ انہوں نے لوکل شاپ کے اوپر دیکھا پینک اور بلو ٹھیک ہے جی چل رہا ہے کلر وہاں پر سٹاک موجود ہے ٹھیک ہے نیٹ سے اچھی سی تصویر جو ہے انہوں نے گوگل امیجز سے جو ہے نا وہ سارچ کر کے ڈال دی یہاں پہ اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا دا ٹچ مچ کر کے لگا دیا اور بعد نے جب آڈر آیا تو وہیں سے جو ہے شاپ کے اوپر سے جو ہے وہ اٹھا کر انہوں نے آگے سیل کر دی تو یہ لسٹنگ جو ہے یہ تھوڑی سی ٹرکی ہے تو اس قسم کی لسٹنگ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اس کی جو ہے نیٹیل آپ نے لازمی لکھنی ہے اور تاکہ جو ہے میں جو اپنی لسٹنگ بناتا ہوں اس میں جو ہے میں جب میں نے یہ شرٹس کا کام کیا تھا تو میں اس میں جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ واشنگ انسٹرکشنز تک بھی لکھوں تاکہ باہر کو جو ہے وہ آسانی ہو چیز خریدنے میں اور میں اس قسم کی ٹرکی لسٹنگ نہیں بناتا جس جو پرادکٹ ہوتی ہے وہ سیم ٹو سیم وہی پرادکٹ اس کی پکچر لی اور ایز اٹھ اس کو ایسے لگا دیا اور الحمدللہ وہ اچھی خاصی سیل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیں یہاں پہ تھوڑی سی ٹرکی لسٹنگ ایک اور یہ بھی ہے ٹھیک ہے نا اس میں کیا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو ٹرکی میں آبات کیوں کہہ رہا ہوں اس کو کابی پیسٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ غالبا انہوں نے کوئی تھائی کی لسٹنگ اٹھائی بھی ہے کسی تھائی ویب سائٹ سے یہ انہوں نے ایز اٹھ اس جو ہے یہاں پہ یہ لگا دیا تو کوشش کریں کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کی جو ہے اسی کی ہی لسٹنگ لگائیں اسی کی ارجنل پکچر ہی لگائیں تاکہ جو ہے وہ آپ کو بعد میں آنے والے وقت میں فائدہ ہو اور اس کی ریٹنگ آپ کو اچھی زیچی ملے اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام تر جو جو گارمنٹس ہے یہ اس کی سورسنگ جو ہے وہ آپ کہاں سے کر سکتے ہیں میں جب یہ کام کرتا تھا منز کلوڈنگ کا اس میں میرے پاس دو آئیڈیز میرے پاس سیلرز کی رہی ہیں اور ان میں میں نے الحمدللہ اچھا خاصہ بزنس بھی کیا ہے اسی تجربے کی بنیاد کے اوپر میں آپ کو اس کیٹیگری میں آنے والوں کو گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ کس طرح سے آپ اس میں کما سکتے ہیں گارمنٹس کی سورسنگ کے لیے جو ہے وہ اس وقت جو سب سے بیسٹ جگہ ہے وہ لاہور ہے لاہور میں آپ اچھی سے اچھی گارمنٹس مارکیٹ میں آپ کو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی شاہلا مارکیٹ آپ وزٹ کریں اور یہ میرے وہ کنٹیکٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جہاں سے میں سامان یا مال آپ اسے کہہ لیں میں اٹھاتا تھا ٹھیک ہے علی رضا گارمنٹس جو ہیں ان کا عالمگیر مارکیٹ میں شاہلا میک اندر عالمگیر مارکیٹ کہہ لیں عالمگیر بلازا کہہ لیں گلیدہ سیپرنٹسی مارکیٹ ہے یہ اور یہاں پر آپ کو جو ہے یہ مردانہ گارمنٹس جو ہیں وہ مل جائیں گی ٹی شرٹس وغیرہ بھی ان کے پاس ہوتی ہیں اور کیپس وغیرہ بھی ساتھ ہی ان کے بھائی پی کیپ کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ بھی کیموں کے پر بہت اچھی سیل ہو جاتی ہیں نیکسٹ یہ ہے امجہ دلی گارمنٹس اینڈ بیلٹ ہاؤس میں ایسے سریز میں جو ہے وہ بیلٹس کا بہت زیادہ جو ہے وہ رولت ہے سیلنگ میں بیلٹس جو ہیں مینز کی وہ اچھی خاصی سیل ہو جاتی ہیں اگر آپ کے پاس قوالٹی لیدرز میں ہیں بیلٹس اور آپ ان کے اچھی پکچر جو ہے وہ تھوڑی تیچ مچ کر کے لگا سکتے ہیں تو آپ اچھی جو ہے اس کی سیل کر سکتے ہیں ایک بیلٹ میں آپ کو دو سو سے ڈائی سو روپے آرام سے پرافٹ ہو سکتا ہے اور آپ کی سیل بھی وہ اچھی ہو جائیں گی خالد گارمنٹس سینٹر ہے یہ انشاءالہ مارکیٹ میں جاتے ہوئے مگر بھی سائیڈ پہ اوپر جو تھوڑا سا آپ کو دیکھ لیں گے وہاں پہ ٹھیک ہے اس کی جو ہے یہ بیسمنٹ مارکیٹ ہے وہاں پہ آپ کو ٹوٹل ویریٹی جو ہے اسی گارمنٹس اور بیلٹس کی جو ہے وہ مل جائے گی نیکسٹ ہسن انٹرپرائز ہیں یہ الرزہ گارمنٹس کے ساتھ ہی ہیں ٹھیک ہے خاص کوئی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے ٹھیک ہے پندرہ سے بیس دکانوں کا فاصلہ ہے تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے میں نے فون نمبر بھی لکھ دی ہیں ٹھیک ہے اور آپ یہ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ جائیں وہاں پہ پرسنلی ویزٹ کریں ٹھیک ہے کوئی اتنی بڑی مردانہ کارمنٹس میں جو ہے نا کوئی بات نہیں ہوتی پچاس ساٹھ ہزار سے بھی آپ کا سٹارڈ میں جو ہے وہ کام چل جائے گا بنسبت کسی اچھے کاروبار کے اگر آپ آف لائن جو ہے اسٹیبلش کرتے ہیں اپنا کاروبار اس کی نسبت اگر آپ کیموں کے اوپر سیلنگ کریں گے دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ جب چیز آپ کی بھکے کی تابہ آپ نے پیسے دینے کوئی آپ نے شاپ کرینٹ نہیں رکھنا کوئی آپ نے جو ہے لٹکوں کی جو ہے وہ فوج نہیں رکھنی تھی کہ سیلنگ کے لیے اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوڈ شیٹنگ کا لوڈ شیٹنگ جو ہے ہمارے ملک میں جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو آف لائن کاروبار جتنے میں ہے اس کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا لوڈ شیٹنگ نے تو اللہ پاک ہماری انشاءاللہ رہنمائی کریں ہمارے مقبرانوں کی اور یہ لوڈ شیٹنگ کا مسئلہ جو ہے وہ جلد جلد ختم ہو جائے ہماری تو یہ دلیز ہوا ہے خیر برحال نیکس جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنا برینڈ بنوا سکتے ہیں چھے ہزار کیپس جو ہیں وہ میں نے بنوائی تھی وہ مجھے پچاسی روپے چیتر روپے اس ریٹ میں مجھے پڑے تھی دو کوالٹیاں میں نے بنوائی تھی اور جنٹس میں جو ہے تھوڑا سا ہٹ کے کلر تھے اس کے کلر جو ہیں وہ یونیک ہونے چاہیے اگر آپ اپنا مال بنواتے ہیں کسی کی سمکہ تو کلر سکیم آپ کو جو ہے نا وہ سیم تو سیم آپ ان کو جیسے بتائیں ویسے ہی دینی چاہیے ان کو جو بنانے والا ہے سٹی بوائی گارمنٹس والے ہیں ان کا اپنا گارمنٹس کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ باندروڑ کسور پورا میں جو ہے نا دیکھ لیں ان کو یہاں پہ آپ کو ان کا سیٹ اپ مل جائے گا ٹھیک ہے ٹیل رنگ بھی وہیں پہ ہو رہی ہے اس کے بعد فیبرک سن کے پاس ہوتی ہے پڑی وہاں سے آپ اپنی مرضی کی فیبرک بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس فیبرک کے جو ہے اس ڈیزائن کے ساتھ ہماری جو ہے بنا دیں چیز تو آپ کو چیز بنا دیں گے ٹھیک ہے کونٹی جو ہے آپ بنوانا چاہیں تو تین سے چار ہزار پیس جو ہے اگر آپ بنوانا چاہیں تو آپ بنوا سکتے ہیں ایزی لی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ اچھے طریقے سے انیویسٹ کریں ایک ہی ڈیزائن کا اگر آپ نے چار ہزار پیس بنوالی ہے اور اس کو آپ نے کیموں کے پر سیل پر دیا ہے تو میرے خیال میں وہ آپ کو اچھا منافع دے جائے گا چار ہزار پیس اگر آپ بیچیں گے آف لائن مارکیٹ میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ ادھار پہ جائے گا یہاں پہ آپ کو ادھار کا مسئلہ نہیں ہوتا دو دن میں آپ کی جو ہے وہ پیمٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے نیکسٹ دانیال فیبرکس جو ہے ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان کا نمبر لکھا ہوا ہے ریوٹ انڈسٹری ریسٹریٹ میں ان کا جو ہے سیٹ اپ ہے بہت اچھا سیٹ اپ ہے اور بہت بڑا سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے بندے کا دل جو ہے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کافی ان کے پاس جو ہے قوالٹی ہوتی ہے کافی ان کے پاس ریٹی ہوتی ہے اس کے سب سے بڑی بات یہ جو ہے ان کی سٹچنگ وغیرہ جو ہے جس طرح کی ہے وہ بہت آلہ ہے اس کے پاس اسے سپریڈیلز ہیں لیاکتابات جو ہے کوٹ لکپت یہاں پر ان کا آفیس ہے ان کا نمبر بھی میں نے آپ کو لکھ دی ہے اور یہ واتس اپ کے اوپر بھی آپ کو ڈیزائن بغیرہ جو ہے یہ بھیج سکتے ہیں آپ یہاں سے ان سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ جو ہے آپ کی اچھی رہنمائی ہو جائے گی اس کے پاس فرینڈز نیٹ ویر ہیں ٹاؤنشپ میں ہیں ٹھیک ہے ان کا جو ہے آہ موسٹلی جو ہے وہ ٹی شرٹ کا کام ہے اور نیٹڈ جو پرادکٹس ہیں ان کی جو بنی بھی ہوتی ہیں وہ امرائیٹریٹ پرادکٹس ہیں وہ ان کے پاس ایزی لیے اویلیبل ہوتی ہیں آپ ان کے پاس رابطہ کر لیں اور انشاءاللہ جو ہے یہ بھی آپ کی بہتری انڈرینمائی کریں گے لیکن مال خریدتے وقت آپ کو وہاں پہ جانا جو ہے وہ خود بہت ضروری ہے آپ نے مال خود جو ہے وہ دیکھ بھال کے لینا ہے واتس اپ پہ ڈیزائننگ نہیں مگوانی واتس اپ پہ آپ کو فیبریک کی کالٹی کا پتہ نہیں چلے گا اور آپ کا جو اینا ایسی بینڈ بچ جائے گی پھر مسئلہ ہو جائے گا تو اپنا برینڈ اگر بنوائیں اگر آپ کے پاس ایسی انویسٹمنٹ ہے تو ضرور بنوائیں ضرور بنوائیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اور میں آپ کو پہلے بھی کلیر کر چکا ہوں کہ میں یہاں پہ ایفیلیٹڈ نہیں ہوں نہ میرا کیموں کے ساتھ کوئی ایفیلیشن ہے ٹھیک ہے نہ میرا ان تمام دوستوں کے ساتھ ہے جن کے میں نے یہاں پہ نام اور آپ کو ایڈرس شیئر کی ہیں ٹھیک ہے میں اپنا یہ کرتا رہا ہوں میرے پاس ان کے کانٹیکٹ ہیں وہ میں نے آپ کے پاس ساتھ شیئر کی ہیں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ سیل کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ ارننگ کر سکیں نیکسٹ کٹیگری میں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا اگلی کٹیگری کے بارے میں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں ان کانٹیکٹس کو چیک کریں اس کے علاوہ خود بھی ایک دفعہ وزٹ کریں مارکیٹس کا آپ کو اچھا ایڈیا ہو جائے گا اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ بہت اچھی سیل کر سکیں گے ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کیمو جو ہے وہ ریٹیل کمپنی ہے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بائیرز اور سیلرز کی جو ہے وہ کنیٹ کرتی ہے ایک آن لائن کمیونٹی ہے جو بائیرز اور سیلر کو کنیٹ کرتی ہے اور اس میں جو ہے وہ پروڈکٹ آپ نے خود شپ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پیمٹ بھی آپ نے خود وصول کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ کافی میرے پاس ٹیپس ہیں جو کیمو کے جو میں آپ کے ساتھ ٹائم پر جو ہے وہ شیئر کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور عید کا رحش ہے تو اس پیس میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ویڈیو بغیرہ بنانے کا کیونکہ میرے پاس آٹرنگ کافی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آج بھی میں تقریباً کوئی دیہتر ایک پارسل جو ہیں وہ دسپیچ کرائی ہیں سیونٹی تھری پارسل تو تقریباً دو ایک گھنٹے لگ جاتے ہیں سارے کام کو فینلائز کرتے کرتے ہیں حالانکہ میں نے سٹاف بھی رکھا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے خود اور انشاءاللہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی بہت مسئلہ ہوئا آپ کمیٹس میں مجھ سے پوچھ لیں ٹیک ہے اور انشاءاللہ جو ہے بہتری ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو حمی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے اس ماہ رمضان کے ببرکت مہینے میں کہ میرے ہر پاکستانی بھائی کو بہت زیادہ رزق ملے بے تعاشا ملے اچھا ملے سکون کے ساتھ ملے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کے حلات جو ہیں وہ بہت اچھے کر دیں دعا کے ساتھ میں آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہوں گا اور اپنے ڈھیر سارا خیار رکھیے گا سب سے پہلے پاکستان ڈیفینٹلی جی سب سے پہلے پاکستان اللہ حافظ